اپنی تمام مسلمان ماں و بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو وہ بیٹی کو تعلیم دلوائے اگر اس کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک ہی بچے کو تعلیم دلوا سکتا ہے تو وہ صرف بیٹی کو تعلیم دلوائے کیونکہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا ایک عورت پڑھے گی ہمارا معاشرہ صدرے گا ایک عورت پڑھے گی ہمارا گھر صدرے گا ایک عورت دینی تعلیم حاصل کرے گی تو آگے جا کر ہماری اولاد دینی تعلیم سے واقع ہوگی اس لئے عورت کا دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہونا ضروری ہے